موسیقی پریلے دنوں کی داستان سننا سرو کر چکے تمام ناظرین و سامن کو نمسکار اور آداب خدا سکھن میر تقی میر کا ایک شیر ہے کل کھوئی تھی نیند جس سے میر نے ابتداء پھر وہی کہانی کی تو چلیے استاد اللہ الدین کھا کی داستان جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہی سے پھر شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی شہر کلکتہ کے ایڈین گارڈین کے بینڈ ماسٹر لوبو بابو اور ان کی پتنی سے اس نے وائلین سیکھی پھر رامپور کے احمد علی اور ان کے پتا آبید علی سے سرود سنگیت سیکھنے کے لیے وہ لڑکا رامپور میں آبید علی کے گھر پر ہی رہا کچھا مکان مٹی کی دیواریں اور اس لڑکے کے رہنے کا ٹھکانہ پاکھانے کے پاس کا ایک کمرہ جہاں بدبو کے کارن دو منٹ ٹھہرنا بھی مشکل مگر اس لڑکے کا جیوٹ ہی تھا کہ کئی دنوں تک وہی رہ کر وہ اپنی سنگیت سادھنا کرتا رہا بعد میں احمد علی کی ماں کو اس پر ترس آیا اور انہوں نے اسے رہنے کے لیے کچھ ٹھیک سی جگہ دی دی لیکن تب ہی مکان میں کام لگ گیا اسے اینٹ چونہ تک ڈھونا پڑا بیمار پڑ گیا مگر ٹوٹا نہیں اسی طرح پانچ چھ برس بیتے یہاں وہ زیادہ کچھ نہیں سیکھ پایا تھا اس لیے رامپور کے ہی دوسرے استادوں کے دربازے کھٹ کھٹائے پر کوئی سکھانے کو راضی نہ ہوا ایک بار تو حتاشہ ایسی ہوئی کہ جان دینے پر آمادہ ہو گیا مگر مسجد کے مولوی نے روپ لیا اس کی پوری داستان سننے کے بعد اسے ایک چھٹے دی اور کہا نباب حاجی دلی سے مل لو وہ خود گائک تھے دینہ بجاتے تھے انہوں نے اس لڑکے کو سنا اور اس کے قائل ہو گئے ترنت اپنے درباری کلاکار وزیر خان کو بلا بھیجا ان کے کہنے پر وزیر خان نے اس لڑکے کو اپنا شاگرد تو بنا لیا لیکن ڈھائی سال تک سکھایا کچھ نہیں اس بیچ وہ روز گرو جی کے گھر جاتا وہاں سیوہ ٹہل کرتا لیکن وہ شاید اسے بھول ہی چکے تھے حالانکہ وزیر خان کے شاگرد کی حیثیت ملنے سے رامپور کے دوسرے استادوں نے اسے کچھ کچھ سکھانا شروع کر دیا تھا سو تعلیم آگے بڑھتی رہی اسی بیچ اس لڑکے کے گھر سے استاد وزیر خان کے پاس خبر آئی اس کی پتنی نے فاسی لگا کر جان دینے کی کوشش کی ہے اسے واپس بھیج دیں تب کہیں جا کر گرو جی کو اس کی یاد آئی انہوں نے اپنے بیٹوں شاگردوں کو ٹیڑ دی ارے بابو بنگالیوں کو وہ لوگ بابو کہتے تھے کہاں ہے پیارے میاں مجھلے صاحب چھوٹے صاحب بابو کہاں ہے یہ تو دن میں بارہ بجے تک یہی رہتا ہے حضور ان سب نے جواب دیا ارے تم لوگوں نے ابھی تک اسے کچھ سکھایا یا نہیں استاد نے پوچھا تو انہیں سیدھا سا جواب ملا آپ کا حکم نہیں تھا اس لیے کچھ نہیں سکھایا موسیقی چلو کوئی بات نہیں اب آج سے تعلیم شروع استاد کا حکم ہوا اور اس طرح اس کی تعلیم کا اگلا دور شروع ہو گیا رات رات بھر صرف استاد شاگرد اور سنگیت ان کے سوا کوئی چوتھا نہ ہوتا دن میں موقع ملنے پر استاد کے بیٹے سکھا دیتے سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا پھر ایک روز استاد کا حکم ہوا دیش میں گھومو سکھا دکھا اور پرکھا یہ تین باتیں مانے ہی بیدیا ہے گونی جنوں سے سنو اور انہیں سناؤ استاد کا حکم سر آنکھوں پر لڑکے نے پھر کلکتے کی راہ پکڑ لی بھوانی پور میں سنگیت سمیلن تھا اسے بھی بجانے کا نیوتا ملا تھا لیکن بڑے بڑے استادوں کے بیچ موقع مشکل سے ملا پر جب ملا تو لوگ چار گھنٹے تک اپنی جگہ سے ہل رہن پائے سننے والوں نے پہلی تان سے ہی پہچان لیا کہ یہ وزیر خان کی تعلیم ہے اسی محفل میں ایک شاملال خطری بھی تھے میہر مدھ پردیس کے راجہ بریجنات سنگھ کے پریجیت انہوں نے اس یوبک میں استادوں والی جھلک دیکھ لی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ یوبک اب میہر آ کر شاگرد تیار کرے وہ یوبک پہلے تو راجی نہیں ہوا کیونکہ استاد نے اسے صرف گھومنے کا حکم دیا تھا سکھانے کا نہیں سو شاملال کے بتانے پر راجہ نے اس کا بھی بندو بست کر دیا وزیر خان کے پاس اپنے دیوان کو بھیج کر ان سے اس یوبک کے لیے حکم نکلوا دیا ادھر شاملال نے اسے یہاں بھی سمجھایا کہ راجہ کو خود بہت سوق ہے گانے بجانے کا تو انت میں اسے راضی ہونا ہی پڑا اور میہر کی راہ پکڑ لی اس دن درگا پوجہ کی سبتمی کا دن تھا جب وہ یوبک میہر کے دربار میں راجہ بریجنات سنگھ کے سامنے بیٹھا تھا چند گھنٹوں بعد ہی راجہ خود اس کا پہلا ساگرد بن چکا تھا لیکن وہ ان سے کچھ لینے کو راضی نہیں تھا کہتا تھا میں نے تیہ کیا ہے کہ بیدیا دان کر کے کسی سے کچھ نہیں لوں گا کیونکہ سنگیت سیکھنے میں میں نے بہت کسٹ اٹھایا ہے راجہ نے اس کی بات کاتی نہیں بس دربار میں ایک اہدہ دے کر ڈیڑھ سو روپے کی تنخواہ مقرر کر دی لیکن اس اہدے اور تنخواہ سے جیادہ شاید میہر کی آبو ہوا اس یوبک کو خوب راس آئی تھی اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ گیا موسیقی 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 اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کہانی یہیں تھم گئی تو ایسا نہیں ہے اس دوران بابا اپنے گھر جانے لگے تھے گھر گئے تو سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں مدن منجری دیوی سے ان کی شادی کرا دی گئی تاکہ وہ وہیں رہیں ان سے انہیں ایک بیٹے علی اکبر خان اور تین بیٹیاں ساری جہاں آرہ اور ان پورنا پرف روشن آرہ پیدا ہوئی ساری جہاں کا بہت چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا جبکہ دوسری بیٹی جہاں آرہ کی شادی ہو گئی جہاں پر اس کی ساس نے سنگیت سے گھور نفرت کی وجہ سے تانپورے کو جڑا کر راک کر دیا اس واقعے سے دکھی ہو کر خان صاحب نے تیہ کیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو موسکی کی تعلیم نہیں دیں گے موسکی کی 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 م اسے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ روشہ نعرہ یعنی انپورنہ اپنے بھائی علی اکبر خان کو پڑھا رہی ہے اس کی یہ صلاحیت دیکھ کر والد کا من بدل گیا بعد میں انپورنہ نے شاستری سنگیت ستار اور سربہار جو دراصل بانس سے بنا ستار ہوتا ہے اپنے والد سے بجانہ سیکھ لیا آگے چل کر انپورنہ کی شادی مسہور ستار وادک پنڈت روی سنکر کے ساتھ ہوئی استاد اللہ الدین خانے بیٹی انپورنہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا اگر مجھے اور علی اکبر کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور انپورنہ کو دوسری طرف تو اس کے سنگیت کا ہی پلغہ بھاری گئے گا ہم دونوں ہلکے پڑ جائیں گے میہر کے آشرم میں ربندر سنکر سنگیت کی تعلیم لینے آئے تھے انہوں نے انیس سو بیالیس میں اپنا نام بدل کر ربی سنکر کر دیا تھا استاد اللہ الدین خان کی سہمت میں وہ ستار سیکھ رہے تھے انپورنہ اس وقت تیرہ سال کی تھی ربی سنکر کے بڑے بھائی اُدھے سنکر جو اس وقت کے بڑے دانسر تھے نے انپورنہ کو ربی کے لیے پسند کر لیا انہوں نے استاد سے اس بارے میں بات کی دونوں نے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی سن انیس سو اکتالیس میں سادی کے بعد انپورنہ پوری طرح ہندو ہو گئی دونوں ساتھ میں پرفارمنس دینے لگے لیکن پبلک لائف سنبھال نہ پانے کی وجہ سے دونوں کے بیچ کڑوا ہٹیں بڑھنے لگی انپورنہ اپنی سادی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن ربی سنکر کی زندگی میں کوئی اور ہاتون آ چکی تھی ایسے ہی ایک روز لمبی لڑائی کے بعد انیس سو چھپن میں انپورنہ نے اپنے استاد اور ماں سرسوتی کے سامنے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی پبلک پرفارمنس نہیں دے گی اس کے بعد دونوں کی شادی ٹوٹ گئی پنڈیت ربی سنکر نے بھارت کا نام دنیا بھر میں پھیل آیا لیکن انپورنہ دیوی کا سنگیت کارکرموں سے مور مور لینے سے بھارت کے سنگیت جگت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی اب تک نہیں ہو سکتی وقت ملا تو ایک مکمل داستان خان صاحب کی بیٹی انپورنہ دیوی پر بھی ہم آپ کے لئے پیش کریں گے حالاکہ میہر گھرانے کی ستھاپنا انیسویں صدی میں ہوئی تھی لیکن میہر سنگیت شیلی اور میہر گھرانے ایبم پراشین بھارتی شاستری سنگیت کے پنردھان کا سرے استاج اللہ الدین خان کو دیا جاتا ہے انہوں نے پوری زندگی میہر میں گیت سنگیت کے ساتھ بیتیت کیا یہاں پر بابا نے سال انیس سو پچپن میں میہر کولیج آف میوجک کی ستھاپنا کی سن انیس سو اکتر میں بھارت سرکار نے انہیں اپنے دوسرے سب سے بڑے ناغری سممان پدن بھوسن سے سممانک کیا اور سن انیس سو اٹھاون میں پدن بھوسن سے سنگیت ناٹک اکادمی نے بھارتی سنگیت کو آجیبن بشیش یوگدان کے لیے اپنے سربوچ سممان سنگیت ناٹک اکادمی فیلوشپ سے انہیں سن انیس سو باون میں سممانک کیا تھا اُستاد اللہ اُدین کھا نے پراشین بھارتیہ جٹل بھارتیہ راغوں کو چھوڑ کر بہت سے نئے اپنے راغ بنائے جن میں سے پرمک ہیں راغ ارجن بھگبتی بھیم بھوبنے سوری چنڈکا دھول سری دھنکوش دیپکا درگیش سوری داندھی داندھی ویلابل ہیمنتی ہیم بیہاگ ہیمنت ہیمنت بھہرہ وراغ اسری مانج جونکوری توڑی کیدار مانج کومل بھیم پلاسی کومل ماروہ مدن منجری مدھواستری مدھواگری ملائی مانج خماج میک بہار محمد نٹ خماج پرواکلی راج بجوئے راج شری صبح بطی سغندھا اور سر ستی راغ ان میں سے راغ مانج خماج کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے اللہ الدین کھا کے راغوں کی کچھ سیڈی بھی بازاروں میں جاری ہو گئی ہیں بنگال سے آکر سوبہ مد پردیس کے میہر میں بابا کچھ اس طرح رم گئے کہ چھ ستمبر سن انیس سو بہتر کو اسی میہر کی مٹی میں ہمیشہ کے لیے مل گئے یا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ الدین خان صاحب ہیں ہیں اس لیے کیونکہ اللہ الدین خان بس ایک سخص کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک علی اکبر خان پوتے آسیس خان تتھا ساگردوں پندت روی سندر پننہ لال گھوس نکھل ونر جی سرن رانی اور ان کے بھی سسچوں سے ہوتی ہوئی آج تک لگاتار بہتی جا رہی ہے امید کرتا ہوں کہ اس بہاو میں آپ بہتے چلے گئے ہوں گے اور میں نہیں ہے دعا کیجئے ہم پھر پھر مل سکیں اب ہی تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں خدا حافظ وہ اب نہ پائے گا مان ہو چکی وہ سرود بھی اسی گمرے میں ہے چادر اوڑھے جو بدل دی جاتی ہے ہر سال وہ چمنیاں تھنڈی ہو چکی ہیں اب ان سے دھواء نہیں اٹھتا ماں وہ ہی ہے اور وہ اب بھی اسی گھر میں ہے انت وعدن ملین بھی 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 بھی